موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوارہ خوشاندت کہتا ہوں بات کرنے کی کوشش تو ہم کر رہے تھے یوریک ایسٹ کی لیکن آپ کے جو سوالات ہیں وہ مختلف ڈیمنشن سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات اور آپ کی جو جتنی بھی کنسرنز ہیں وہ ہماری سراکھوں پر ہوتے ہیں کیونکہ میں بیٹھا ہے آپ کے لیے ہیں تو سر یہ بتائیے شازیہ صاحبہ کا دادو سے سوال تھا ان کو کمر کی ٹی بی ڈائیگنوز ہوئی ہے تو بخار ان کو رہتا ہے آپ بتائیے کیا کریں یہ اس میں دو چیزیں ہیں شازیہ صاحبہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ٹی بی کے علاج کے لیے آپ کو کافی لگ کے علاج کرانا پڑے گا چونکہ اکثر ربشتر اس کا علاج جو ہے وہ ایک شارٹ پیریٹ کا نہیں ہوتا ہے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ بھی ایک اسٹیج آتا ہے کہ جہاں پہ کہ ہو سکتا ہے کہ سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑے کہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن آپ کو ایڈوائز کریں تاکہ اگر وہاں پہ پس کسی قسم کی جمع ہو گئی تو اس کو نکالا جا سکے تو آپ کو میری جو صرف آپ سے ریکویسٹ ہوگی بلکہ وہ یہ کہ یہ قابل علاج بیماری ہے اور اس میں صرف مریض کا پرسسٹنس چاہیے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس لگ کے اسے علاج کراتے رہے اور اس کے مشہوروں پہ عمل کرتے رہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ قدق علامی ایک ٹی بی کا جو علاج ہوتا ہے جو چسٹ کی جو ٹی بی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاٹس کا جو علاج ہے کہ وہ آٹھ مہینے تک وہ دوائیں کھانی ہیں تو کیا اس میں بھی ان کو وہی دوائیں اتنے پیریڈ تک کھانی ہیں پیریڈ اس کا لمبا ہو جاتا ہے چونکہ یہ جب ہڈیوں کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے کوئی بھی بیماری ہے کوئی انفیکشن تو وہ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ میں چلا جاتا ہے اور ایک اسٹیج آتا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ ڈیزیز ریزالو نہیں ہو رہی تو یہ سرجیکلی اس کو ریموو کر دیا جائے اس پار کو تو یہ قابل علاج بیماری ہے اور اس پر اگر توجہ نہیں دی تو خدا نوحہ سا یہ پیرالیسس کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اوکے یعنی شازہ صاحبہ آپ کو جو دوائیاں دیں ہیں ٹی بی کے حوالے سے وہ آپ ریگولر لیتی رہی ہے اس میں کوئی ناغہ مت کی جائے گا پہلی چیز ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو دواؤں سے ہی آپ صحیح ہو جائیں انشاءاللہ اللہ مسیل شاکر تھی اسلام آباد سے ریموٹائی آرثرائیٹس کیویشن فیفٹی ویئرز ایج سکسٹی ایٹ کیجی ان کا وزن ہے اب سٹیروائیٹس لے رہی ہیں میتھوٹریکسیٹ لے رہی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور دوائیں کب تک لینی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھئے اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لانگ ترم ٹریٹمنٹ آپ کا چلے گا خاص طور سے میتھوٹریکسیٹ جو ہے وہ لانگ ترم ٹریٹمنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے ہدایت ہوتی ہے وہ یہ کہ ان تمام دوائیوں کا جگر کے اوپر خون کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اس لیے ہر مہینے جو ہے اپنے جگر کے ٹیس ایل ایفٹیز اور خون کا ٹیس بلڈ سی پی ایس آر یہ ہر مہینے تقریباً ریگولر کرا تے رہے ہیں تاکہ اگر کسی سٹیج کے اوپر یہ دوائیاں نقصان دے کے دلے جا رہی ہیں تو ان کو وہاں پہ کنٹرل کیا سکے اچھا میتھوٹریکسیٹ کے ساتھ فولک ایسیڈ بھی تو لینی چاہیے فولک ایسیڈ یقین ہے تاکہ میتھوٹریکسیٹ جو فولک ایسیڈ بھی تو فولک ایسیڈ بھی اور انیلجیسک جو ہے انیلجیسک کا استعمال میں خاص خیال یہ رکھیں کہ ایک انیلجیسک سے اکثر بیشتہ ایڈاپٹ کر جاتا ہے آدمی تو انیلجیسک کو انٹرمیٹنٹ تھراپی کے طور پر استعمال کریں جو درد کم کرنے کی دمائے جو جی انیلجیسک کو ایک ایسے طریقے کے طور پر پر استعمال کریں جب بہت زیادہ درد ہو رہا ہو تب اس کو استعمال کریں پھر کچھ پیریڈ کے لیے وقفات دیتے ہیں تاکہ اس کے گردوں کے اوپر حامفل اثرات جا ہے وہ کم ہو جائیں اور ایسی انیلجیسک استعمال کریں جن کے گردوں پر منیوم اثرات ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز آپ ایک اصل میں سب سے میں کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سے دوستی کر لیں جی یہ تو لازمی اپنی پوری فیملی کی دوستی کر رہے ہیں ایک فیملی فیزیشن سے جو آپ کا باقاعدگی سے ٹیسٹ کرواتا رہے ہر مہینے اور وہ دیکھتا رہے کہ اس کو سائیڈ ایفیکس تو ہو نہیں رہے اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ ڈوز ایڈجسمنٹ کس طرح سے کر رہے ہیں نا سر فرین صاحبہ تھی بریک پہ اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے فائبرومالجی آپ پورے جسم میں بہت دھڑتے ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ کیا باقی اور لوگوں کو یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ کی معلومات سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوا کریں کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایویڈنس بیس نہیں ہوتی ہیں فائبرومالجی یا ایک آٹو ایمیون پروسس کے ساتھ ہوتا ہے اور اکثر ربیشتر اس سٹیج کے اوپر ڈیاغنوز کر دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن پوزیٹیو نہیں آ رہی تو اکثر ربیشتر فائبرومالجی کی طرف لوگ لے جاتے ہیں اور آٹو ایمیون تمام ڈیسارڈر جو ہے وہ قابلے ٹریٹمنٹ ہیں اور ان کا علاج کافی حد تک ممگن ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے یہ پرابیلیٹی ہوتی ہے کہ چند ایک پرسنٹ ایسی ہوتے ہیں جو کہ ناکابلے ہیں جن کا کہ آٹو ایمیون ریسپانس نہیں آتا ہے لیکن میجورٹی جو ہے وہ آٹو ایمیون ڈیزیز جو ہے وہ ریسپانس کرتی ہیں ڈاک صاحب وقت کی کمی آڑے آگئی ہے یہ تاہی گاؤٹ کے حوالے سے آخر میں لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے گاؤٹ کے حوالے سے جو ایمپورٹنٹ میسیج وہ یہی ہوگا کہ اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں ریڈ میٹ کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں بخرید آ رہی ہے ٹھیک ہے بخرید کے ساتھ ہے لیکن یہ کہ ان کو اسٹھور کر کے رکھ لیں ایک کباب کھائیں دعوتوں میں یہ پوری پلیٹ کبابوں سے نہ ملنے تو یہ چونکہ آپ اپنی لائف کو اپنی زیادہ ڈائیٹ سے کم کر سکتے ہیں بڑھا نہیں سکتے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آج آپ کے برگرام میں آنے کا بہت ساری دعا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ناظرین یہ تھا ہمارا جب ہم آتے ہیں ایک انسان جب آتا ہے تو اس کی پیدائی سے لے کے اور اس کے مرنے تک ایک منیو کارڈ اس کے ساتھ رکھتی ہے اب وہ منیو کارڈ جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دن میں ختم کریں یا وہ ساٹھ سال میں ختم کریں ہم لوگوں میں ایک پرابلم ہی آگئی ہے حوث ہمیں زندگی میں زیادہ دولت بھی چاہیے اچھا گھر چاہیے اچھی گاڑی چاہیے اور کھانے میں بھی ہم ایک حوث کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کھانے میں تو پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر ہمارے سرنداز کہیں اور نہیں ہمارے جسم پہ ہی ہوتا ہے کھانے میں اعتدال لے کے آئیے اور میں اعتدال کی بات اس لئے کر رہا ہوں اب عید الہزہ ہا رہی ہے عید آنے والی ہے بڑی بڑی گائیں اور بکرے ہیبی ڈیوٹی ٹائٹینک جتنی گائیں مجھے اپنے زرانے شروع ہو گئی ہیں لوگ لے کے آئیں گے لاکوں کی مقابلہ ہوگا دکھایا ہے دکھاوا ہوگا میں دکھاوا کہوں گا اسے اور کچھ بھی نہیں کہوں گا دکھاوا ہوگا لوگوں کو بتایا جائے گا کہ میں اتنا میر آدمی ہوں میں اتنی بڑی گائیں قربانی اللہ تعالی آپ کی صرف نیت سے دیکھتا ہے اس معاشرے میں اس ملک میں لاکھوں کڑوڑوں لوگ ہیں جو کہ سلاف کی وجہ سے متاثر ہوئے اور آپ کہیں مت جائیے آپ اپنے خاندان میں ہر آدمی اپنے خاندان میں دیکھ لے آپ کے خاندان میں ایسے کتنے رشدار ہوں گے جنہوں نے یہاں تم بات کرنے لوگوں کے لئے جو ریڈ میٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے ریڈ میٹ کی شکلیں دیکھے وارسہ گزر گیا ہوگا آپ پلیز ان کو دیکھیں آپ صرف گوش بھیجوا دیں آپ بڑی سی ران بھیجوا دیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے لاکھوں کی آپ جو گائیں اور لے کے آ رہے ہوتے ہیں جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ایک ریزنیبل گائیں یا بگرے سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے آپ پلیز ہیلپ کر لیں صد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کو ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی گائیں لاکے آپ محلے میں اس کو ٹیلاکے شو آف کر کے ہی آپ اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر دیجئے لوگ بلک رہے ہیں لوگ پریشان ہیں میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے بعد یہاں پر ایک طرح مال کی گولی کے پیسے نہیں ہوتے کس طرح سے لوگ تکلیف میں اور آپ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہی دور مر چاہیے آپ اپنے ہی خاندان میں ہیں اپنے قریب اردگرد میں قریب جوار میں لوگوں کو ڈھون لیجئے ان کی ہیلپ کر دیں اور ریگلر بیسز پر بچے پڑنا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو پڑھانے کے لئے لڑکیاں کتنی گھروں میں بیٹھی نہیں ہیں ان کے پاس ان کے والدین کے پاس ان کے شادی کرنے کے یا ان کی جہز کے لئے پیسے نہیں ہیں آپ ان کی ہلپ کر دیجئے آپ یقین کریں صدقہ اچاریہ ہوتا ہے میرا کام ہے کہنا آپ کا کام ہے سننا اگر وہ عمل کر لے گا اچھا ہو جائے گا نہیں عمل کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اس پرگرام تاری کوئی فیڈ بیک یا سیجیشن ہو تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن ہے ڈیش ٹی وی یا فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کی پیچ پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر کے اپنے سوالات اپنے سجیشنز ہمیں دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا کل انشاءاللہ تعالی بات کریں گے سائیکیٹرک پرابلم اسکرزروفرینیا آفسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر جو کہ ہم نے کل بات ہی دی اور کل اس اسلو کو دوبارہ جھوڑیں گے کرتے کے لئے اللہ حافظ